اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور باقی جھوٹے موٹے کارو بار جہاں ان کے پر ویڈیو بنائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور ان کا فائدہ وارہ ہو سکے تو اس کے لیے پھر میں نے ایک بہت اچھے دوست بچپن کے دوست جہاں کلاس فیلو ان کے آفیس کا وزٹ کیا ان سے ٹائم لیا سپیشل اور تاکہ جو کیونکہ وہ رن کر رہے ہیں ٹیول ایجنسی اور ایک اچھا نام جو ہے مارکیٹ میں وہ بنا چکے تو میں نے سوچا کہ ان سے کچھ ٹائم لیا جائے اور ان کے ساتھ جو تھوڑا بہت ان کا جو ایکسپیریس ہے وہ شیئر کیا لیکن چند ایک وقت کی کمی کی باعث جو ہے ہم نے صرف جو ٹاپک جو تھے مین میں چند ایک چیز نہیں تھی اسی پہ ہی بات کی تو جو لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے اگر ان کو کوئی مزید انفارمیشن وارہ چاہیے ہوں درکار ہوں تو وہ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں ایک مزید سیشن جو ہے وہ ان بھائی کے ساتھ رینج کر لوں گا اور اس کے مطابق پھر جو جو ریکوئرمنٹس ہوں گی کیونکہ مجھے صرف یہ پانچ سے چھے کوئیسٹن جو تھے انہی کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو اسی لیے میں نے صرف اسی بے بات کی لیکن اگر مزید کوئی انفارمیشن وارہ کوئی بندہ چاہتا ہے تو انشاءاللہ ہم فری آف کاؤس جو ہے جتنا ہو سکا منا اس کو اس طریقے سے گائیڈ کریں گے تاکہ بندہ اپنا کام وارہ جو ہے وہ کرنا چاہے تو کر سکے تو باقی کام جو ہے باقی ڈیٹیلز کو دیکھنے کے لیے سننے کے لیے ہماری اس پوری ویڈیو کو جو ہے اینڈ تک دیکھیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ ملتی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزد خواتین نظرات میں راشت صلوار اور آج میں موجود ہوں المختار انٹرنیشنل ٹرائول رنٹور پہ آج کس ویڈیو کے اندر ہم ٹرائول ایجنسی کے کارابار کو شروع کرنے کے لیے کچھ بنیادی ریکوائرمنٹس لائسنس اور اس کا طریقہ کار جو ہے اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیلز سے بات کریں گے تو چلیے ملتے ہیں ڈریکٹر صاحب سے اور ڈریکٹر صاحب سے جو پاسیبل قویشنز ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے لائسنس کی کیسے حصل کرتے ہیں لائسنس کی کیس کیا ہے لائسنس کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں اور لائسنس کے فائدے کیا ہیں اس کے علاوہ پہ ٹکٹنگ اور ٹکٹنگ کی قسام ٹکٹ کیسے بک کرتے ہیں ایک لونگ پراسس جو ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں السلام علیکم جی سر کیا آج چالیں آپ کے ٹک ٹک سر کی کتنا اٹھ سا ہو گیا آپ کو ٹرائول ایجنسی کا کام کرتے ہوئے ٹرائول ایجنسی کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہوں گے ہمیں کچھ بنیادی انفرمیشن چاہیے ہوں گے المختار انٹرنیشنل ٹرائول ایڈ ٹورز پرائیو ایل لیمٹیڈ پر ہم بیٹھے ہیں اور کچھ انفرمیشن تاکہ جو دو سباہ ویڈیو دیکھیں گے وہ لوگ جو کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لئے تھوڑا بہت فائدہ دے سکیں تو اس میں آپ مللہب کمپنی کو کس طریقے سے آپ ریجسٹر کرتے ہیں شروع کرنے کام شروع کرنا چاہے تو کیا حرکہ کار ہوگا اس کے لئے سب سے پہلے تو اپنا جو بھی انہوں نے نام ریجسٹر کروانا باتا ہے اس کی سی پیسے اس کی سی پیسے اس کا ایک ٹرائول ایجنسی کا ڈی ٹی ایس لائسنس ہوتا ہے ڈی ٹی ایس ڈی ٹی ایس لائسنس یہ ڈی ٹی ایس لائسنس پنجاب ڈی ٹی ایس ڈی ٹی ایس ڈی ٹی ایس مکلے ٹی ایس ایس لائسنس اشیو کرتا ہے اس کی سی چھو کرتا ہے اس کی خریبا ڈی ٹی ایس 45 جنس ڈی ٹی ایس ڈوڈیا اس کے علاوہ خرچہ ہوتا ہے جو کہ ڈاکمنٹیشنز بغیرہ پہ تو یہ اس کا ٹوٹل ڈی ٹی ایس لائسنس کے بعد آپ ٹرائیول ایجنسی اکان سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا ڈی ٹی ایس لائسنس سامنے ہے جی تو اس کے فائدہ کیا ہوتا ہے ڈی ٹی ایس لائسنس کے ڈی ٹی ایس لائسنس کے بغیر آپ کبھی کوئی ایف آئی اے کوئی ادارہ آپ کو چیک کر سکتا ہے اس میں ایک آپ گورنمنٹ کی طرف سے ایک باڈی ہے اس میں آپ ریجیسٹر ہو جاتے ہیں کہ آپ ریجیسٹر ایک ٹرائیول ایجنٹ ہے ٹھیک ہو گیا جی تو اس کی ٹائپس بھی ہوتی ہیں کچھ نہیں ڈی ٹی ایس جو بیسک ایٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں باقی وہ ٹکٹین اور امرہ کے لیے ہر چیز کے لیے ایک سیپریٹ ہوتا ہے صحیح صحیح تو اس کے لیے ٹکٹین کا جو آپ سوفٹر یوز کرتے ہیں آج کل کونسا سوفٹر سسٹم جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں سوفٹر اس میں چین چار قسم کے یوز ہوتے ہیں بیسک تو ایک آیاٹا باڈی ہے جس کے ریجیسٹر ہونا ہوتا ہے اس کا ایک لائسنس کا ایک کافی لینٹھی پروسیجر ہے اس کے لیے تین سال پہلے آپ کو ٹرابل ایجنسی رن کرنے پڑتی ہے ڈی ٹی ایس لائسنس تین سال منموم تین سال اولڈ ہونا چاہی ہے ٹھیک ہوگی اس کے بعد اس میں آپ آیاٹا کے ایڈی ترپلائے کر سکتے ہیں آیاٹا لینے کے بعد آپ کے پاس ایک چار سسسن مجھتے ہیں آیاٹا سیبر اس کے بعد ہے ورسپین گلیلیو ایڈی ایڈی ایس ہے اس میں بیسک پاکستان میں یوز ہو رہا تھا لاسٹ سیبر یوز ہو رہا تھا لیکن اب بھی تھوڑا سا زیادہ گلیلیو کی طرف لوگ جا رہے ہیں گلیلیو پاکستان میں نے اس میں دو سسٹم گلیلیو اور شیبر یوز ہو رہا ہے اس کے بعد ہے ایڈی ایس یوز ہوتا ہے لیکن اس کا یوز اتنا زیادہ دی ہے ٹھیک ہوگی اس کے علاوہ باقی ریکوئرمنٹس آپس کو آپ اپنی مرد جی کے مطابق جی ہم پر دیکھ سکتے ہیں جی آپس کو آپ اپنی مرد جی کے مطابق جیتنا سیٹ کرنا چاہیں ریکوریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ عمرہ میں بھی ڈیل کرتے ہیں جی تو عمرہ کے کون کون سے کوٹیگز آپ پا آفر کر رہی ہیں عمرہ پ Rapid آپ کے بھی کم کیا پاکستان میں دیکھر ایکпонی سال میں ایکانومی کلاس، بھرار پیس طور پر ستار کنند سال Prevention اس میں جنگ شکریر اور کیز گیعیز کو من ہماروں مطابق جی تحسار مہتر ہیں سے واپس طور پر ان کو سنگل سے کوړیٹ میں منٹا بھی اور وزت ویزہ میرے دیکھتے ہیں بھرارین وزت ویزہ میں کون کون سے کرتے اس کو تبری و ملیشیا اور یہ ٹور ویڈا آتے ہیں 5-4 ڈیز ٹور پیکجز ٹور پیکجز ٹھیک ہو گیا دیکھا تو اس میں فیملی ٹورز ہو جاتے ہیں اس میں انیوم ٹورز ہیں بزنس ٹورز ہیں تو یہ ٹورز کے ساتھ اس کا راہ کر اینڈمنٹ ہوتا ہے اور ہوتر بکیں ان کی ٹرانسپورز ہوتا ٹورز ہوتا ہے تو اگر یہ ویڈیو دیکھ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس ٹریننگ کے لئے آنا چاہے انٹرنشپ کرنا چاہے تو کیا آپ لوگ ایک سرش سافر کرتے ہیں مطلب اس سے اس کو آپ اس سے چارج کریں گے یا چارجی سے ریفن کرتا ہے کہ کس طرح کا کیا کرنا چاہتا ہے ایک بیسی کیا مطلب اس کو پھر آپ کے آفیس جو باقی اٹکیویٹیز ہیں وہ آپ کے پاس اس کو کام کرنا پڑے گا اور آپ اس کو کتنا ٹائم لگے گا کام اس کام سسٹم کو سمجھنے میں تقریبا ایک سے دو مہینے ایک سے دو مہینے آپ کے پاس وہ اپرا پرا آفیس ٹائمنگ کے دنات آئے گا کام کرے گا سکھے گا اور روز مارا معاملات جائے اس کو سمجھ جائے گا تو آپ کوئی فون نمبر بتانا چاہیں گے تاکہ کوئی بھائی دوست ٹکٹ ویزا آپ سے ایشو کروانا چاہے تو آپ اس کو کچھ سپیشل ڈسکاؤنڈ برا دے سکیں ہمارا نمبر ہے 0311208908 اور آپ کافیس کار پر واقع ہے جی یہ بھی بتا دیں گے ہمارے دو تین آفیس جو مین ایڈ آفیس بہت شکریہ تینکیو آدھر صاحب انفرمیشن دینے کے لئے بہت شکریہ